ماما کو بول رہا ہے بھانجا بول دو نا ہن نصد کیا رہا ہوں آج رات ایکسرسائیز کرو اور ایک بات بولوں اگر میری بات مان جاؤ تو اگر آپ بڑے بدوان نہیں ہوں اور بڑے پندت نہیں بنے ہوں بڑے مہوکچو نہیں ہوں تو ایک کاغج پہ آج کی رات لکھنا کہ میرے دکھ کیا ہے اور اپنی بھاسا میں لکھنا ساستری بھاسا میں مت لکھنا کہ جو بیسائے کسائے ہیں انسا ارے یار یہ مت لکھنا پتہ کیوں کیوں کیون کیوں müنا کر رہا ہوں کہ وہ تمہیں اپنے سے نہیں لگتے ہیں وہ بھاسا تمہیں اپنی سے نہیں لگتی وہ بھاسا تمہیں اسپارک پیدا نہیں کرتی وہ بھاسا تمہیں چوبن پیدا نہیں کرتی خودہ ہی لکھنا ہے نا میں کیوں دکھی ہوں لکھو نا اگر ایسٹیبلیس کر لوگیں کہ میں دکھی کیوں ہوں تو ہم سب بھاگ ساعlen ہیں کہ ہمیں وہ مارگ مل گیا ہے جسے ہم سکی ہو سکتے ہیں لیکن مارک پر صدح چاہیے نا صدح مطلب بتاؤں انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کو فیت وہ جو مارک ہے نا اس مارک پر فیت چاہیے اور فیت کی ایک definition ہے یا تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگا یا جیرو ہوگا نائنٹی نائن نہیں ہوگا یہ صدح جو ہے نا یا تو ہوگی یا تو نہیں ہوگی نی 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 مجھے بیسے تھوڑی تھوڑی صدح تو ہے یا جھونڈ بولتا ہے یہ تھوڑی تھوڑی کیا ہوتی ہے ہوگی یا نہیں ہوگی تمہیں بھروسہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگا یا جیرو ہوگا نائنٹی نائن نہیں ہوتا وہ یہ صدح نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں ہوتی ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگی یا جیرو ہوگی تو یہ جو صدح کیسے بیٹھے گی کہ پوری جندگی بات چیک ہی کرتے رہو گے ایک بات چیک کر لو ایک بات دیکھ لو ٹیسٹ کر لو وہ جب ایک چیز پر صدہ ہو جائے نا تو پھر اند چیزوں پر صدہ ہونی چاہیے پھر ہر بات ٹیسٹنگ نہیں چلے گی ہوای جاج اڑتا ہے کہ نہیں تمہیں بھروزہ نہیں ہے تو ایک بار اڑتے ہو ہوای جاج کو دیکھ لو جب ایک بار اڑتے ہو ہوای جاج کو دیکھ لیا تو پھر ایک لاکھ ہوای جاج اڑتے رہیں گے تمہیں ہر کو ٹیسٹ کرنا ہے کیا پھر تو ہو گئی نہ صدہ پوری کہ نہیں پھر تو صدہ پوری ہو گئی اور ہم جنوانی میں کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک بات پر صدہ ہو گئی تو انت باتوں میں صدہ ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے سنکھائیں پیدا ہو رہی ہیں پریشن پیدا ہونا الگ بات ہے ڈاؤٹ پیدا ہونا الگ بات ہے سمجھ میں نہیں آئے بات تو الگ بات ہے لیکن اس پر سنکھائیں یہ سنکھائیں پیدا کر دینا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا صحیح کہ گلت ہے اس کا مطلب کیا ہے جو بدوان نے بولا وہ بات کیا ہے تو مر گیا بدوان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارا خط ختم ہو گیا کیونکہ ہمیں سچی صدہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس گریم سٹرونگ ہے وہ لکچ بہت پاور فول ہے کہ میں موکس میں جانا ہے تو اس مارک پر صدہ ہونی چاہیے جس مارک سے ہم موکس جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایکسن پلان شروع ہو جائے جس اس کی بات دادا کریں گے لاسٹ ایسن میں اور یہ بھاگ دار کیوں ہو رہی ہے اس کے لئے انتیم بات کیا کہ میں ختم کر رہا ہوں میرا بہت پری ایکجامپل ہے اور وہ ایکجامپل اگر سمجھ میں آ جائے گا رہاں تو بہت کلیانڈ ہو سکتا ہے ایک کتہ تھا اور وہ کتہ یہ دوسرا کتہ ہے وہ والا کتہ نہیں تھا یہ دوسرا کتہ ہے وہ کتہ بھاگ رہا کتہ تھا کسی کھرگوز کے پیچھے آگے آگے کھرگوز اور پیچھے پیچھے کتہ کھرگوز بہت تیج بھاگا اور کتہ بھی اس کے پیچھے بھاگا کھرگوز اور تیج بھاگا کتہ اور تیج بھاگا اور کھرگوز جیستے سے کر کے ایک بل میں گھوز گیا ہاپ نے ہاپ تو اس نے چھوٹے سے بل میں سے اپنا مو نکالا اور ڈب ڈبائی آنکھوں سے اور آنسو آتے ہوئے وہ کتہ وہ دیکھ رہا تھا کتہ اوپر کھڑا ہوا تھا بل میں جان نہیں سکتا تھا اور کتے نے خرگوز سے پوچھا کہ خرگوز یا تُушینے سے چھوٹہ ہے میں تیسے بہت بڑا ہوں میری میں طاقت بہت جیدہ ہے تیرے میں طاقت بہت کم تھی لیکن میں پکڑ کیوں نہیں پایا تو کتہ نے جو بات کہی نا وہ بہت غجب کی بات کہی کتہ بولا خرگوز نے جو بات کہی وہ بہت غجب کی بات کہ یہ کھرگوز بولا کتے بھیا تم اپنے لنچ کے لیے دوڑ رہے تھے میں اپنی لائف کے لیے دوڑ رہا تھا تمہیں ملتا نہیں ملتا کیا فرق پڑتا ایک لنچی تو میس ہوتا لیکن میرے لیے کیا تھا میرے لیے جندگی اور موت کا سوال تھا طاقت کہاں سے پیدا ہوگی ارے یہ جو تتو پچاس تتو میں ہم لگے ہیں یہ جو جنوانی سن رہے ہیں مدہ یہ ہے کہ ہم یہ لائف کے لیے سن رہے ہیں موکس میں جاننے کے لیے سن رہے ہیں یا صرف ایک لنچ کے لیے سن رہے ہیں کیجوال ہو کے سن رہے ہیں سارے ساری ساری کی ساری طاقت آ جانی ہے ساری کی ساری چھویب سم آ جانا ہے ساری کی ساری ہمت آ جانی ہے چندہ مت کرنا سوال اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا آج کی رات کہ میں اس سب کام لنچ کے لیے کر رہا ہوں یا لائف کے لیے کر رہا ہوں Thank you very much ایسا نہیں لگتا کہ تالیاں کم ہیں آٹھ گھنٹے کا وشہ ہے آدھے گھنٹے میں آپ کو دیا گیا پیٹ نہ بھرا ہو تو ایک بار تالیو اور اس بات کے لیے بجائیں کہ سورت میں آٹھ گھنٹے پہ پھر سے آئیں نشت روپ سے ہم اپنا why clear کریں گے تو how پہ آگے بڑھیں گے ہمارا why clear نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جب ہمیں یہ ہی پتا نہیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے تو کیسے کرنے کی بات ہو کیسے ہوگی ہم چل تو رہے ہیں منجل کیا ہے کس طرف جانا ہے یہ decide نہیں ہے اس لئے ہمیں وہ نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے ہم پہلے یہ decide کریں کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے راستہ تو اپنے آپ مل جائے گا لگ بھگ ایسی باتیں آدھرنی شدہ پرکاز جی بھارل نے اپنی اوجشوی بھاشا اور لوگ لبھاون شیلی دونوں کے مادہم سے آپ کو پرستط کی اور اب میں بینا کسی آپچہ رکھتا کہ اگلے وقتہ کے روپ میں how کو clear کرنے کے لیے بولانا چاہتا ہوں شریمتی سوانبھوٹی جین کو وہ آ کر کے یہ جو ہمارا لکش ہے اس کا ان کا ٹاپک یہ ہے کہ ابھی ہی کیوں منوشی گتی کی درلپتہ کے سندروں میں ابھی ہی کیوں اس ویسے پر وہ چرچہ کرنے آ رہی ہیں میں آپ سب سے نبیدن کروں گا کرتل دھونی سے ان کا عویدن دن کریں اور ساڑھے آٹھ تک سوانبھوٹی جی کا یہ بیاکھیان ہوگا میں بیچ میں ایک بات اور کہنا بھول گیا آپ سب کے بات سمارٹ فون ہیں اور آپ کی فرینڈ لسٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ ان کو کہو کہ وہ چیز دیکھیں اور سنیں اور بے بہت سارے لوگ ایسی بھی ہوں گے جو یہاں نہیں آ سکتے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ان سب کو یہ لائیب جا رہا ہے پی ٹی ایس ٹی کے یوٹیوب چینل پہ یہ لائیب جا رہا ہے جو لوگ سننا تو چاہتے لیکن یہاں آکے نہیں سننا چاہتے ایسے آپ اپنے مطروں کو دوستوں کو پریوار کے لوگوں کو وہ اس کا لنک بھیجئے اور ان کو بتائیے کہ آپ کم سے کم گھر بیٹھ کر کے ہی اس کو سنیں تو آپ کو اس کا پورا مجھے آئے گا جو یہاں کہ بس سورت کے لوگوں سے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب سے میرا نبیدن ہے کہ پورا کارکرم لائیب جا رہا ہے آپ اپنے مطروں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ جا کر کے پی ٹی ایس ٹی کا چینل سرچ کریں پی ٹی ایس ٹی کی چینل پہ لائیب آئیکون آپ کو دکھے گا اس کو کلک کرتے ہیں آپ کو کارکرم آ جائے گا